اسلام علیکم میں ہوں سمر عباس میں گلچن جمال سے آپ کو ایک واقعہ ریپورٹ کر رہا ہوں یہاں پہ یہ دودھ کی دکان ہے جس پر دو ڈاکو جو ہے ڈکیتی کرنے کے لیے جیسے اندر داخل ہوئے اور فرار ہونے لگے کہ دکاندار سوہل نے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا اسی دوران جو ہے دوسرے ڈاکو نے گولی ماری جو دکاندار کو چھوٹی ہوئی اسی جو اندر موجود ڈاکو تھا اس کو لگی لیکن دکاندار نے بہدری کا مظاہرہ کیا اور اسے اندر جو ڈاکو موجود تھا اس کا پسٹل چھنا اور ڈاکو کو گولیاں ماری اس وقت کیا سیچویشن ہے سورتحال ہے ڈاکو کہاں ہے اور کیا ہوا جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہے سچو شارف فیصل آجی حساغ موجود ہیں آجی صاحب یہ بتائیے گا کہ واقعہ ہوا کہ ہے تھوڑا سا بتائیے گا کہ شہری کی بہدری اس میں دیکھنے میں نظر آئی ہے سر یہ تقریباً سوہ دو بجے کے قریب جو ہے اطلاع ملی کہ کچھ ڈاکو جو ہیں وہ یہاں لوٹ مار کی کوشش کر رہے ہیں اس اطلاع کے اوپر ہماری موبائلیں بھی گشت بڑھا دیا گیا موٹسیکل اس کارڈ کا بھی گشت بڑھا دیا گیا اسی دوران پتا چلا کہ وہ دونوں ڈاکو جو ہیں یہ الحمد ملک سینٹر کی دکان ہے اس دکان پر آئے اور آ کر انہوں نے لوٹ مار کی کوشش کی تو مدعی مقدمہ یہ سحیل جو ہے جو دکان کا مالک ہے اس کو انہوں نے دخل کھولا تو پیسے اندر کم پیسے تھے انہوں نے اس کے ساتھ تقرار شروع کر دی کہ تم بتا جلدی بتاؤ تمہارے باقی پیسے کھائیں اس نے کہا کہ میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں مجھ سے بتمیزی مت کرو اس جیس ایک ڈاکو اندر تھا ایک باہر تھا جو اندر والا ڈاکو تھا اس باہر والے ڈاکو نے اس کو مدعی کو ٹرانے کے لیے اس کو فائر کیا کہ زمین پر لگے گا لیکن وہ مدعی کی کمر کو چھوٹا ہوا زخمی کرتا ہوا دوسرے ڈاکو کو جا کے لگ گیا جو اس وقت زخمی آلت میں ہسپتال میں موجود ہے اسی دوران مدعی مقدمہ نے ان سے پسٹل چھین لیا اور چھیننے کے بعد اس نے سیلف ڈیفنس کے اندر جو دوسرا سیتمن ڈاکو تھا اس کو گولیاں ماری دو یا تین جو بھی فائر کیے اس نے گبرات میں اور اس سے بھادری کا مجارہ کرتے ہو اور اس سے وہ ڈاکو شدید زخمی آلت میں نیچے گر گیا دوسرے ڈاکو کو پبلک نے پکڑ گیا اور انہوں نے ہارڈ ہینڈڈ اس کو ڈیل کیا اسی دوران پولیس بھی آ گئی اور پھر دونوں ڈاکووں کو جو ہے زیر اراست کر زخمی آلت میں اسپتال بھی جوا دیا تو شہری نے کافی بھادری کا جس میں ایک ڈاکو مر گیا ہے کیا ابھی تک کی وہ اطلاع ہے جنہ اسپتال سے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ایک ڈاکو جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے دوسرا شدید زخمی ہے وہ زیر علاج ہے اور دکاندار جو سہل ہے اس کی اب طبیعت کیسی ہے اس کی کمر میں تھوڑا سا زخمی کرتی ہو جو گولی گزری ہے وہ سیریس انجری نہیں ہے لائٹ مائنر انجری میں آتا ہے اس کو بھی علاج کے لیے بھیجوا دیا جنہ اسپتال اچھا یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دکان کے اندر تھوڑا سا آئیں میں آپ کو دکھاؤں یہ آپ کو بلکل یہ چیز دکھائیں گے یہ سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگے ہوئے اگر یہ دیکھیں یہ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں تو یہ کیمراز کیا کام کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے سریعہ تو یہ کیمراز تو کام کرنے چاہیے نا دیکھیں آپ کے دو کیمرے لگے میں اس کا میں یہ کاؤنٹر یہ توڑ فور کروائی پہلے سٹیل کا کاؤنٹر وہ ہٹا پکا بنوایا ابھی ہم نے یہ ڈسکنیکٹ کر دیئے تھے سارے کیونکہ پورا دکان کا سیٹ اپ ہم دوبارہ سے بنا رہے تھے کوئی مال کوئی چھوڑی لے گئے ہیں ٹکیٹی کر گئی ہے میں اس ٹیم پہ موجود نہیں تھا یہاں پہ میں بیٹا تھا بیٹا تھا جی اچھا میں موجود تو اب کیا کاروائی کی جائے گی سوالے سے دیکھیں ان کے مدیب جو جس دکان سے پہلے لوٹ مار کی ہے انہوں نے بھی آ کے انہی ڈاکو کو شنافت کیا ہے کہ یہ ہی ڈاکو تھے جو انہوں نے ہم سے بھی لوٹ مار کی تھی ان کی ایف ای آر بھی کر دی گئی ہے اور اس مقدمے میں بھی ان ملزمان کو جو بچ کیا ہے اس کو دونوں کو گرفتار بھی کیا جائے گا دونوں کے خلاف جو قانونی ذابطے کی کاروائی بنتی ہے وہ بھی کی جائے گی اور اس مدیب کو بھی لیٹر دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسپتال سے اپنا جو ہے علاج مال جا کر آ کر واپس آئے تو اس کی مدیب بھی کیا جائے گا قانونی کاروائی کو پوری طریقے سے عمل کیا جائے گا ہمارے ایس ایس پی صاحب عبد الرحیم شیرازی صاحب اور ایس پی صاحب زفر صدیق صاحب جو ہیں اس کا بارے میں ہمیں سخت انسٹرکشن دی ہوئی ہیں کہ کسی بھی شہری کا یہ تو سیریس قسم کا مقدمہ ہے ایون کے مائنر بھی مقدمہ کوئی آئے تو حکم یہی ہے کہ فوری طور پر اس کی افیار درج کی جائے گی اس کو ریکارڈ پر لائے جائے گا تاکہ تھانے کے ریکارڈ کو بہتر سے بہتر اور لوگوں کو سہولت فرام کیا بہت شکریہ یہ گلشن جمال کا بلوگ ڈی کا علاقہ یہ بھرا بازار ہے اس بھرے بازار میں جو انہیں ڈاکو نے ڈکیتی کی کوشش کی تاہم شہری نے بادری کا مظاہرہ کیا شہری کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا ایک شدید زخمی ہے جسے تیبین دات کے لئے افتال روانہ کیا گیا ڈاکو کی شنافتال نہیں ہو سکی ہے پولیس نے جائے وقوا سے شواہد حاصل کر لی ہیں گولیوں کے خول بھی لے لی ہیں اور دیگر آپ اعتراف کی سی سی ٹی وی حاصل کی جاری ہے کیونکہ اس دکان کے سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ خراب تھے مزید ہم سچو کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں حاجی ساکر کیا کہنا ہے میں آپ کے آنے سے اور اس آپ کے اتنے بہتر ویلوگ بنانے سے میں ایک فائدہ اور ایک ریکوست کرنا چاہتا ہوں عام لوگوں سے کہ بہت تھوڑے پیسوں میں کیمرے لگ جاتے ہیں تو اگر سب لوگ تھوڑی سی کوشش کریں تیکنالوجی کا دور ہے جدید دور ہے یہ ان کی اپنی سیفٹی کے لیے بھی اور سرکاری داروں کی مدد کے لیے بھی اگر کم سے کم ایک ایک کیمرہ ایسی جگہ پر انسٹال کر لیں جس سے ریکارڈنگ حاصل کی جا سکے تو کافی حد تک ہماری بھی مدد ہو جائے گی اور ان کی بھی سہولت ہو جائے گی بہت شکریہ بلکل شہر کے مختلف علاقوں میں سی سی لگا دیئے گئے انٹرنس پہ اور جو خارجی راستے ہیں ان پہ تاکہ جو آنے اور جانے والا شخص ہے اس کی پہچان ہو سکے بڑے جدید ٹیکنالوجی کے کیمرے ہیں نازم آباد نور نازم آباد اور عزیز آباد کے علاقوں میں لگائیں گے اور اس طرح کی جو سوسائٹیز ہیں جیسے کلچن جمال ہو گیا یا دیگر جو سوسائٹیز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اگر سی سی ٹی وی کیمراز لگا دیں گے جدید ٹیکنالوجی کے تو کافی حد تک سٹریٹ ٹرائم کی ورداتوں میں کمی ہوگی آہ آہ سمر آباد کو اجازت دیں ایک آہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آدھر ہوں گا اللہ حافظ